اپنے ذہن میں نوٹ کیجئے گا سور نحل آیت نمبر نائنٹی اس کو جا کے دیکھئے ہو یہ وہ آیت ہے کہ جو امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جب جمعہ کا خدبہ دیتے تھے چونکہ جمعہ کا خدبہ جاری ہے اس لئے میں آپ کو یہ آیت سنا رہا ہوں امام باقر علیہ السلام جب جمعہ کا خدبہ دیتے تھے تو دوسرے خدبے کے اختتام پر ہمیشہ یہ آیت پڑھ کر خدبہ تمام کرتے تھے اب ظہر بنی امیہ کا اختتام توسکر بنی ابباس آ رہے تھے تو پانچویں امام اور چڑھے امام کے زمانے میں قدر امکان زیادہ تھا کہ وہ تبلیغ فرما سکیں تو جب دوسرا خدبہ ختم کرنے لگتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے یہ آیت نائنٹی سورہ نہل یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا احسان کا قرابتداروں سے صلح رحم کا تین اس میں عمر ہیں تین نہیں ہیں اللہ یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے عدل احسان اور صلح رحمی کا عدل امیر المومنی نے فرمایا العدل هو الانصاف والاحسان هو التفضل احسان یہ ہے کہ جو حق نہیں ہے وہ بھی دے دو فضل کرو کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی نے جو ہمارا باڈی اسٹرکچر بنائے اس میں ویسے ہر آرگن عدالت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے مثلا ہارٹ کو اتنا بلڈ پم کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے کڈنی کا ایک خاص کام ہے لیور کا ایک خاص کام ہے لیکن کبھی آپ اسٹریس میں ہیں تو ہارٹ زیادہ پم کرنے لگتا یا نہیں اس لئے کہ اس وقت بلڈ کی زیادہ ضرورت ہے تو ہارٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنا عدل پورا کر لی ہے اب وہاں احسان کرنا پڑے گا اسے تھوڑا وہ ایکسٹرہ دے گا تب جا کر وہ سٹیبل ہوگا معاملہ اس طریقے سے کبھی فقط عدل کافی نہیں ہے تھوڑا آٹ آف دو وے جا کر آپ کو کسی اور کی مدد کرنی پڑے گی یا کسی کو سمجھانا پڑے گا یا کسی کو معاف کرنا پڑے گا تب جا کر سوسائیٹی میں بیلنس رہے گا ہمیشہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے برا کر دیا وہ جانے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم عدل کا بھی حکم دیتے ہیں جہاں ضرور تو احسان کا حکم دیتے ہیں سبحان اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہو نہیں سکتا حاضر کلام یہ وہ کلام ہے کہ جو اتنا بلند ہے کہ اس سے بلند کوئی کلام ممکن نہیں یہ وہ مشرقین سمجھ رہے تھے ایمان چاہے نہ لے کر رہے لیکن سمجھ رہے تھے بلکہ کتنے مشرقوں کے واقعات میں یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مثلا ایک شخص نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور محمد کے ہاتھوں اسلام قبول کرے تم جاں قبول کر اس لئے کہ یہ آیت ایک کافی ہے اور کی اقانیت کے لئے تدبر نصیحت کے لئے کبھی ایک آیت بھی کافی ہے سور نحل قیت نمبر نائنٹی بہت لدیف آیت ہے تو عدل احسان مثال کے طور پر ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس اس نے آ کر یہ کہا اللہم صلح علیہ محمد محمد اس نے کہا کہ میرا ایک کزن ہے روایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ خبیص اور ملعون ہے یعنی بہت ہی برا ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ ایک فائننشل مشکل میں ہے تو میں نے اس کی مدد کے لئے کچھ بجوایا ہے امام نے کہا چونکہ اس نے قطع رحم کیا لہٰذا اللہ نے اس کی عمر کو کم کر دیا تو نے صلح رحم کیا اللہ نے تیرے عمر کو بڑھا دیا اب یہ احسان ہے نا اس کے اثرات ہیں تو عدل احسان وعیتہ ازل قربا اور پھر قرابتداروں کے لئے الگ سے کہا احسان سب کے ساتھ ہے لیکن صلح رحمی پھر قرابتداروں کے ساتھ ہے ان کا اور حق ہے